بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ تیس سورة زمر آیت نمبر تیس اور اکتیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکا میتون و انہم میتون ثم انکم یوم القیامة عند ربکم تخت صیمون صدق اللہ العظیم اے میرے پیغمبر آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان سب لوگوں کو بھی موت آنی ہے پھر اے لوگو تم سب قیامت والے دن اپنے رب کے سامنے مقدمہ پیش کروگے پسی دو باتیں ہیں اس میں تو ایک تو یہ کہا کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کہ آپ نے اس دنیا سے جانا ہے موت سے کسی کو مفر نہیں ہے موت سے کوئی نہیں بچ سکتا حضرت علی کا فرمان ہے الموت لیس من الفوت کہ موت کسی سے چھوٹ نہیں سکتی اور قرآن کہتا ہے اَيْنَا مَا تَكُونُ يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُنْتُمْ فِي بُرُوجِ مُشَيَّدَةِ تم جہاں بھی چلے جاؤ اگرچہ تم بڑے مضبوط قلوں کے اندر چلے جاؤ لیکن موت وہاں بھی آ کر پہنچے گی موت سے کوئی نہیں بچ سکتا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا کہ یا رسول اللہ علیہ فرما رہا ہے عِشْمَ شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ یہاں بھی ہے نا عِشْمَ شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ یا رسول اللہ علیہ فرما رہا ہے آپ جتنا دنیا میں رہنا چاہے رہ لیں لیکن اِنَّكَ مَيِّتٌ ایک دن آپ کو موت آئی وَأَحْبِبُ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ آپ جس سے چاہیں محبت کر لیں لیکن ایک دن آپ کو جدا ہونا ہوگا وَعِذُّ الْمُؤْمِنِي اور پھر آگے فرمایا مومن کی عزت اور اس کی شرافت تحجد کی نماز میں ہے تو اللہ کی نبی علیہ السلام بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے لَوْ كَانَ تِ دُنْيَا تَبْقَ لِأَحْدٍ اگر اس دنیا میں کسی کو بقا ہوتی کوئی باقی رہتا لَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ اَحَقَّ بِالْبَقَا تو پھر ایک ہستی ایسی تھی جس کو یہاں باقی رہنے دیا جاتا اور وہ ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی جب آپ بھی نہ رہے اس دنیا سے تو پھر کس نے رہنا ہے سب گزر جائیں گے سب گزر جائیں گے تو کہا میرے نبی آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان سب کو بھی موت آنی ہے الفاظ میں فرق ہے اللہ نے کیا فرمایا آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان سب کو بھی موت آنی ہے تو سیدھا یوں کہہ دیا جاتا کہ آپ سب کو موت آنی ہے اس میں اللہ کے نبی بھی شامل ہوتے ہیں تو یہ جو الگ الگ کہا گیا ہے نا پہلے اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ آپ کو موت آنی ہے پہلے اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ آپ کو موت آنی ہے پھر لوگوں کو کہا گیا کہ ان کو بھی موت آنی ہے یہ دو دفعہ موت آنی کا تذکرہ کیوں کی ہے ایک ہی جملہ بن سکتا تھا کہ آپ سمیت ان سب کو موت آنی ہے یہ جو اللہ کے نبی کے لیے موت آنے کا لفظ الگ استعمال ہوا باقی انسانوں کے لیے الگ استعمال ہوا یہ بتانے کے لیے کہ موت تو سب کو آئے گی نبی کو بھی آئے گی لیکن ان کی موت تمہاری موت جیسی نہیں ہوگی ان کی موت اور طرح ہوگی یہ ایسے ہے جیسے کوئی وی آئی پی آدمی ہے اور ساتھ اس کے کچھ خادم ملازم ہوں اور انہوں نے کہیں جانا ہو سفر پر تو جو افیسہ روز اس کو کہتا ہے جی آپ بھی چلیں دوسروں کہتا ہے جی آپ بھی چلیں یہ جو دونوں چلتے ہیں کمرے سے باہر نکلتے ہیں آگے ان کا سفر ایک جیسا ہوتا ہے جو افیسر ہوتا ہے اس کے لیے گاڑیں کھڑی ہوتی ہیں پروٹوکول میں جو ساتھ ہوتے ہیں خادم ملازم وغیرہ ان کے لیے لیے انظام ہوتا ہے ایک جیسا تو نہیں ہوتا اسی لیے بتایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اگرچہ اس دنیا سے تشریف لے جانا ہے آپ کو موت آئے گی بے شک کیونکہ قرآن کہتا ہے کلو نفس زائقت الموت ہر ایک نے موت کا ذیکہ چکنا ہے لیکن آپ کی موت کو دوسروں کی موت کی طرح نہ سمجھا جائے کیسے کہ جب آپ کی موت آئیے تو فرشتے نے آ کر سلام کیا ہے پوچھا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر آنا چاہے تو لے آنا نہ آنا چاہے تو رہنے دے ہماری موت کے وقت تو فرشتہ نہیں آتا پوچھنے کے لیے کہ بتاؤ آپ کے اور ہماری موت میں فرق ہے پھر آپ علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے ہیں پوری دنیا تاریخ ہو رہی ہے جبریل علیہ السلام دکھی ہو گئے جب آپ کی موت کے اطلاع آئے کہ یا رسول اللہ جب آپ آپ نہیں رہیں گے تو پھر میں بھی کبھی نہیں ہوں گا میرا ابھی اب آخری پھیرا ہے اس سرزمین پہ کیونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہے آپ آخری تھے تو میں آ جائے کرتا تھا اب آپ نہیں ہوں گے تو میں بھی نہیں ہوں گا تو آپ کا جانا ہم جیسے ہوں کہ جانے کی طرح نہیں تھا حضرت عنصر فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نکلی آپ دنیا سے گئے تو اسی وقت ہم نے محسوس کیا کہ ہمارے دلوں میں سے کوئی چیز نکل گئی ہے کہ جو ہم کیفیت اور دلوں کی ایمانی صورتحال پہلے محسوس کرتے تھے آپ کی دنیا سے جاتے ہی وہ کم ہو گئے پھر ہم وہ نہ رہے جو پہلے تھے پھر صحابہ کہتے ہیں میں ایسے لگتا تھا کہ جیسے مدینہ میں ادھیرہ چھاگیا ہو کہ کوئی تبدیلی آگئی ہے حالانکہ نعوذ باللہ بظہر ایک انسانی گئے دنیا سے لیکن وہ ہم جیسا جو نہ تھا وہ ہم جیسا جو نہ تھا واللہ کا حبیب تھا وہ محبوب تھا وہ رسول تھا وہ خدا کا خاص دوست تھا اللہ کی نبی کا مرنا مرنے کا لصبی بھی عدوی ہے آپ کا دنیا سے تشریف لے جانا اور لوگوں کا دنیا سے انتقال ہونا یہ ایک جیسا نہیں ہے پھر آپ دنیا سے گئے ہیں آپ کا کسی نے جنازہ نہیں پڑھایا ہمارے جنازے ہوتے ہیں اس لئے حضور علیہ السلام کو ہماری طرح نہ سمجھا جائے آپ کا مقام یا علی شان بہت بلند ہے اور انہوں کے مقابلے میں ہم بہت پست ہیں وینہ مشہور نا تو کجا من کجا تو کجا کا مطلب یا رسول اللہ آپ کہاں من کجا ہمیں کہاں اللہ کے نبی اونچے اور ہم نیچے اللہ کے نبی جب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو آپ کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھایا صحابہ کھڑے تھے اور یہ بھی خیال ہونے لگا کہ آپ کو دفنایا کہاں جائے ابھی یہ باتیں چل رہی تھیں کہ ایک دم اونگ ہے سب کو اور آپ کے جنازے کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ آپ کا جنازے کے بارے میں کیا ہوگا سب پر اونگ تاری ہوئی اور پھر غالب نہ ہو وقت صدیق رضی اللہ کے دل میں آیا کہ آپ کا جنازہ کوئی نہیں پڑھائے گا کیسا جنازہ ہوا آپ کا آپ کے جسد مبارک کو خجرہ شریفہ میں رکھ دیا گیا جہاں آپ کی موجودہ قبر مبارک اور سارے مسلمان آتے تھے پہلے مرد آتے رہے پھر عورتیں یہ آتے تھے اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی درود پڑھتا تھا کوئی دعا پڑھتا تھا چلا جاتا تھا ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی کے آگے کوئی امام کھڑا ہو امام کے پیچھے مقتدی کھڑے ہوں وہ سارے مرکہ دعا کریں اللہم اغفر لحینا و میتنا کہ اللہ ہماری میت کی مغفرت فرما یہ جنازہ نہیں ہوا سارے اپنی برکتیں لینے آتے تھے آپ کے سامنے کھڑے ہوتے دروشری پڑھتے کوئی دعا پڑھتے اور چلے جاتے سارے اسی طرح چلتے رہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل دینے کا وقت آیا تو یہ بھی سوال پیدا ہو کہ آپ کو غسل کیسے دیا جائے اس وقت بھی اونگ تاری ہوئی آپ کو انہی کپڑوں میں غسل دیا جائے آپ کے کپڑے نہیں اتارے گئے ہمارے ہاں تو میت کا کپڑا اتار لیتے ہیں آپ کو انہی کپڑوں میں ہی غسل دیا گیا کپڑے اتار کر اندر آپ کے بدن پہ ہاتھ نہیں ملا گیا جیسے ہمارے ہاں میت پہ ملا جاتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں تدفین کی گئی جہاں آپ کا انتقال ہوا تھا اور یہ نبی کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ جہاں اس نے دفن ہونا ہوتا ہے اللہ وہیں ان کو موت دیتا ہے نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ دفن ہو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری نو ازواجیں متحرات تھی تو ایک ایک دن آپ نے متعین کیا ہوا تھا بی بیوں میں برابری کرنے کے لئے کہ آپ ایک رات ایک بی بی کے پاس رہتے ہیں اگلے رات اگلی بی بی کے پاس اگلی رات اگلی بی بی کے پاس آپ کے جب آخری ایام قریب تھے دنیا سے جانے کے تو آپ جس بی بی کے گھر ہوتے تھے تو آپ پوچھتے تھے کل میری کہاں کی باری ہے تو وہ بتاتی تھی کل فلان کی باری ہے پھر آپ خاموش ہو جاتے تھے قربان جاتے ہیں انصاف کے پیکر آپ کی تدفین ہو نہیں تھی حضرت ایشہ کے گھر میں اللہ کی طرف سے مقدر تھا اور آپ کی خواہش بھی یہ تھی کہ میں ایشہ کے گھر چلا جاؤں لیکن آپ نے زبان سے ایک دفعہ نہیں بولا کہ میں ایشہ کے گھر جانا چاہتا ہوں اگر تم ازواج کی اجازت ہوتا ہے صرف اتنا ارشاد فرماتے تھے کہ کل میری کہاں باری ہے تو وہ بتاتی تھی کل فلان جگہ ہے پھر آپ اگلے دن پوچھتے تھے کل میری کہاں باری ہے تو وہ کہتی تھی کل فلان کہاں باری ہے جب دو تین دن ایسے ہوا تو پھر ازواج متحرات نے کہا حضور کی منشاہ نہیں سمجھ رہی کہ آپ بھر ایشہ کے پاس جانا چاہتے ہیں اور آپ کہنا نہیں چاہتے ہیں کیا انصاف ہے کیا انصاف ہے کہ زبان سے بھی نہیں بولنا چاہتا کہ مجھے ایشہ کے پاس پہنچا جائے ایک دو آپ نے کہا بھی تھا کہ یا اللہ دل تو میرے بس میں نہیں ہے میرے دل میں ایشہ کی محبت واقعوں سے زیادہ ہے یا اللہ اس پہ میری گرفت نہ فرمانا کہ میرے دل میں اس کی طرف محبت زیادہ ہے اور یہ میرے بس میں نہیں ہے یہ سبق سکھایا کہ اگر کسی کی زیادہ بیوی ہوں اور دل کا میلان کسی ایک کی طرف زیادہ ہو لیکن زہری طور پر انصاف ہو برابری ہو کوئی کمی کو تہینہ ہو لیکن دل ایک کی طرف زیادہ جھکتا ہو تو کوئی ہر جنہ تو آپ کی خیش حجرِ عائشہ میں آنے کی تھی پھر ازواجِ متحرات نے مشورہ کر کے آپ کو اجازت دے دی کہ ہماری طرف سے اجازت ہے آپ عائشہ کے پاس جانا چاہیں تو چلے جائیں تو پھر آپ عائشہ کے پاس آ کر آپ پھر آپ عائشہ کے گھر میں رہے جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گود میں تھے ایسے ہی یہ حضرت عائشہ ایسے ٹیک لگئی تھی اللہ کے نبی کا سر مبارک یہاں ان کے جسم پر ٹیک لگا ہوا تھا آپ آخری وقت میں تھے اتنے میں حضرت عائشہ کے بھئی عبد الرحمن بن عبی بکر اندر آئے کمرے میں جب اندر آئے تو ان کے ہاتھ میں مسواق تھی سرکار دوالم نے ایسے آنک اٹھا کر دیکھا مسواق کو تو عائشہ نے پوچھا مسواق چاہتے ہیں تو آپ نے اشارے سے کہا جی تو انہوں نے عبد الرحمن سے مسواق لی اور پھر اس کو چبایا ابھی اس میں صدیقہ کائنات عائشہ کا لعاب لگا ہوا تھا کہ میرے آقا کے لعاب مبارک میں وہ مسواق لگی عائشہ کا لعاب رسول کے لعاب سے ملا ہے اس ہستی کا مقام بہت زیادہ ہے صدیقہ کائنات کا فاللہ کے نبی نے پھر وہ مسواق کی پھر آخر وقت آ گیا پھر آپ کہنے لگے اللہم ار رفیق الاعلا اللہم ار رفیق الاعلا آپ کی وفات کا لمبا ایک واقعہ ہے آج میرے دل میں تھا بھی سہی یہاں جو دن کو قرآن خانی کا پروگرام تھا میں آپ کی وفات بیان کروں درہ تفصیل سے پچھلے قرآن خانی کے پروگرام میں نے حضرت عمر کی بیان کی تھی لیکن وہ ٹائم درہ تھوڑا ملا تھا تو میں نے کہا اس میں سمٹے گا نہیں تو پھر اس عنوان کو میں نے نہیں لیا ابھی بھی تفصیلی ہو جائے گا بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا پھر آپ کو وہیں دفن کیا گیا میں ارض یہ کرنا چاہتا تھا کہ نبی کی موت عام انسانوں کی موت کی طرح نہیں ہوتی اور نبی کا دنیا سے جانے کے بعد نظام بھی عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا کہ آپ جب دنیا سے یہاں سے دنیا سے آخرت میں تشریف لے گئے آپ کی تدفین کی گئی آپ کو قبر مبارک میں اتارا گیا اور پھر صحابہ نے جب تدفین کر لی عصفت حضرت انس کہتے ہیں کہ ایسے لگتا تھا جیسے پورے مدینہ میں اندھیرہ چھا گیا آپ قبر میں گئے ہیں تو آپ کا قبر میں جانا ہماری طرح نہیں تھا اس لئے کہ صحیح عدیث ہے اللہ کی نبی فرماتے ہیں کہ جو میری قبر کے پاس آتا ہے اور مجھے سلام پیش کرتا ہے رد اللہ علیہ روحی و عرد سلاما اللہ میری روح کو اس کی طرح متوجہ کر دیتا ہے اور اس سلام کرنے والے کے سلام کا میں خود جواب دیتا ہوں یہ اتنی بڑی دولت ہے جس کے لئے میں کہتا ہوں لاکھوں روپے لگا کر بھی دربار اقدس کی قبر مبارک پر حاضری دینی چاہیے دیکھیں نا میرے جیسا نکمہ ناکارہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بڑی ہستی ان کے پاس جائے اور کہے الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ اور حضور فرمائے وَعَلِيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَرَكَاتُمُ صحیح عدی سے ثابت ہے آپ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں ایک ایک آدمی آپ کے سامنے سے گزر رہا ہوتا ہے الصلاة والی کا یا رسول اللہ اور کئی دیوانیں کھڑے ہو کر وہاں زارو قطار رو بھی رہے ہوتے ہیں تو ہم سب کو مدینہ جانا چاہیے ہم سب کو مدینہ جانا چاہیے ایک دفعہ تو میرے عزیز بھائیو میں آپ سب سے اندر سے زبان سے نہیں اندر سے آپ سب سے اہد لینا چاہتا ہوں میں تمہارے اندر رہوں یا پتہ نہیں نہ رہوں لیکن یہ وفا کرنا کہ اپنی زندگی میں ایک دفعہ دربار اکدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری ضرور دینا مدینہ ضرور جانا اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر عطر پر حاضری دینا اور بہتی آنکھوں کے ساتھ برستی آنکھوں کے ساتھ سلام پیش کرنا یہ ہماری بہت بڑی سعادت ہوگی ہم طلمبے والوں کے اُت بطور خاص حق بنتا ہے آپ کے در اکدس پر حاضری دینا اس لئے کہ میرا اور آپ کا اسلام یہ تو خالص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی مہربانی کا مرہون منت اس لئے کہ جب طائف میں آپ گئے اور لوگوں نے آپ کو تکلیف دی اور آپ باہر نکلے طائف سے تو فرشتہ آیا پہاڑوں کا کہنے لگا اللہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو طائف کے ان دونوں پہاڑوں کو ملا کے درمیان کے لوگوں کو پیس دوں آپ کا خون بہرہ تھا خون وہ نبی جس کے خون کا ایک قطرہ پوری دنیا سے قیمتی ہے جس نبی کے خون کا ایک قطرہ رب زلجلال کی قسم ساری دنیا کے لوگوں کے خون کو ایک طرح فراخ دیا جائے میرے نبی کے خون کا ایک قطرہ ایک طرح فراخ دیا جائے برابر نہیں ہو سکتا ہے اتنا عظیم خون وہ خون جو اگر اندر چلا جائے جس کے پیٹ میں جائے اس پر جہنم کی آگ ہرام ہوتی ہے ایسا عظیم خون وہ خون جس کے پیٹ کے اندر چلا جائے اس میں وہ قوت آ جاتی ہے جو کسی میں نہیں ہوتی ہے عبداللہ بن زبیر جنگ میں بڑی بہادری سے لڑتے تھے تو کسی نے پوچھا کہ قوت کب سے آئی ہے کہ جب سے سرکار کا خون پیا ہے اللہ کے نبی نے ان کو خون دیا تھا آپ نے پچھنے لگوایا تھے ہجامہ کپنگ پچھنے لگوایا تھے تو خون نکلا آپ نے دیا کہ جاؤ دفن کر کے ہو وہ باہر گئے اور پی لیا ایک اور صحابی کو بھی دیا آپ نے فرمایا چھپا کیا نہ باہر جا کے پی لیا واپسی آپ نے پوچھا چھپا دیا کہا جی ایسی جگہ چھپایا ہے کسی کو نظر نہیں آئے گا آپ نے فرمایا پی لیا ہے کہا جی ہاں کہا جہنم کی آگ حرام ہے جس کو محمد کا خون لگ جائے ارے ایسے خون کی بھی کوئیمت ہو سکتی ہے یہاں بڑے سے بڑا ولی بزرگ کتب عبدال شیخ علامہ مولانا سارے لقب جمع کر دو اس کے خون کو اگر کپڑے پر لگا دیا جائے تو شریعت کہتی ہے نماز ہی نہیں ہوئی جا خون پہلے اتار پھر نماز پڑھنا کہا جائے جی اتنے بڑے ولی بزرگ عالم کا خون ہے کہ کوئی نہیں نماز ہی نہیں ہوئی اور میرے نبی کا خون پینا حرام ہے خون پینا حرام ہے لیکن وہ وہ ہستی تھی جو وہی تھی وہ ہم جیسی نہ تھی آپ ذات میں بشر تھے آپ بشر تھے انسان تھے کوئی جن فرشتہ نہیں تھے لیکن اوصاف میں مقام میں کمالات میں شان میں وہ ہم جیسے نہ تھے ذات میں ہم جیسے بشر تھے گوشت پوست انسان نید آنکھیں بال بچے ہم جیسے کوئی فرشتہ یہ جننات میں سے نہ تھے لیکن صفات میں اوصاف میں کمال میں اخلاق میں فضیل میں وہ بہت بالا ترتے ہوں ان کا رہمارا تو کجا من کجا والا معاملہ ہے تو انہوں نے کہا ایسی جگہ خون چھپا ہے کبھی نظر نہیں آئے گا نبی کا خون تھا پی گئے آپ نے فرمایا جہنم کی آگا رہا تو میرے عزیز بھائی ایسا خون جب بہا تو اللہ کا عرش اللہ کا اوپر کا نظام حرکت میں آیا فرشتہ ایک دم پہنچا یا رسول اللہ اجازت چاہیے بس ان کو پیس کے رکھ دوں گا اے رحمت اللہ العالمین اللہ کی قسم ماں سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے اپنی امت سے ماں کو بھی گالیاں دو برا بھلا کہو تھپڑ مارو خون نکال دو ماں کا ماں بدعوہ دے دے گی اہد کے میدان میں بدبختوں نے میرے نبی کے ساتھ اتنی زیادتی کی کہ بولتے ہو بھی زبان لڑ کھڑاتی ہے کہ میرے نبی کے جسم کو چہرہ مبارک کو زخمی کر دیا آپ کے یہاں خود گھس گئے آپ کا دانت مبارک توڑ دیا ابن کمعانِ لانتی نے لیکن اس کے بعد صحابہ آئے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے ساتھ یہ کیا ہے آپ بدعوہ کریں ان کے لئے تو میرے نبی نے ہاتھ اٹھا دی صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ اب ایک بھی نہیں بچے گا تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے کیا کہا اللہ ان کو بخش دے ان کو میرا پتہ نہیں ہے ان کو ہلاک نہ فرمائے ان کو بخش دے ایسے نبی کو ساتھ ہم بے وفی کرتے ہیں قربان جائے یا رسول اللہ جب انہیں کہا یا رسول اللہ اجازت ہو تو پہاڑ ملا کے پتھروں میں پیز دیں ہستی رحمت اللہ العالمین جو گالیاں کھا کر بھی دعائیں دیتی رہی پتھر کھا کر بھی پول برساتی رہی تو آپ نے فرمایا جبریل نہ بل ارجوان یکرج اللہ من اسلابہم من یعبدو اللہ وحدہو ولا یشرکو بی شیعہ نہیں فرشتے نہیں جو اللہ سے کہو کہ میں کہتا ہوں ان کو کچھ نہ کہو یہ نہ صحیح ہو سکتا ان کی نسل میں کبھی کوئی آئے جو میرا کلمہ پڑھ لے اللہ کے نبی نے یہ بتایا تو فرشتہ چلا گیا اللہ نے کہا ٹھیک میرا حبیب جیسے تو کہے گا تو اللہ کے نبی نے اس وقت نہیں پسوایا تو ساتویں صدی میں پھر وہاں سے محمد بن قاسم نامی نوجوان اٹھا جو وہاں سعودیہ اس وقت اس کا نام اور تھا وہاں زیاد عرض عرب سے علاقوں کے علاقے فتح کرتا کرتا ہمارے ملتان تک آ پہنچا اس وقت یہ طلمبہ خانوال ملتان مدفرگڑ سب ملتان کہلاتا تھا اس کے آگے چھوٹی ریاست کچھ عرصہ پہلے تک بھی زلہ ملتان تھا خانوال زلہ نہیں تھا تو یہ سب ملتان تھا اس وقت اس پورے علاقے میں وہ محمد بن قاسم آیا اور یہاں لوگوں کو اس نے کلمہ پڑھایا ملتان خانوال طلمبہ مدفرگڑ یہ ساری پٹی ہم سب کا کلمہ محمد بن قاسم کی وجہ سے ہے اور محمد بن قاسم کا کلمہ کملی والے کی وجہ سے کہ وہ اس وقت سہ گئی تھی وہ ہستی کہا ان کو نہ پیسو شاید بعد میں کوئی کلمہ پڑھے تو محمد بن قاسم اس لئے وہاں مسلمان نکلا ہے تو میرے اور آپ پر تو سرکار دو عالم کا زیادہ حق ہے کیا رسول اللہ آپ نے خون بہا کر بھی بددعا نہیں دی اسی کے نتیجے میں محمد بن قاسم اٹھا اور وہ آیا اور اس نے کلمہ پڑھایا ہمارے باپ دادا نے کلمہ پڑھے آج ہم بھی آپ کے امتی اور آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں تو ہمارے دل نے چاہا ہے کہ ایسے محسن آزم کے در پہ ایک دفعہ حاضری تو دے ہیں اتنے بڑے محسن کو ملنے بھی نہیں گئے جسے نے ہمیں جہنم سے بچایا خاص طور پر ہمیں خاص طور پر ہمیں جو اپنا خون بھی برداشت کر گیا لیکن ہمیں بچا گیا ہم اس کو سلام کرنے بھی نہیں گئے ہم ایسے پیسوں کے دلداد اور پجاری ہو گئے تھے کہ ہمیں اس کے لئے دوڑھا ہی لاکھ بھی کٹھا نہ ہو سکا کہ ہم چلے جاتے سرکار کو سلام پیش کر آتے آپ کے سامنے کوئی دو آنسوی وہاں آتے کیا معلوم انہیں آنسو کی برکت سے حوض کوسر پر حاضری نصیب ہو جاتی آپ کی شفاعت نصیب ہو جاتی تو میرے عزیز بھئیو ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جس نے در اقدس پر حاضری نہ دی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہم جیسے نہ گئے آپ جب قبر میں گئے تو آپ کو کہا گیا میرا حبیب آپ کی قبر پر جو چل کر آئے گا یہاں سلام پیش کرے گا آپ کا جواب دلاؤں گا تو آپ سب کو سلام کرنے والوں کو جواب دیتے ہیں تو نیت کریں یہ نہ دیکھیں میرے پاس پیسہ نہیں ہے یہ نہ دیکھیں مجھے اس مسجد کی وجہ سے میں کہتا ہوں مسلح رسول پہ بیٹھ کے کہتا ہوں مکہ مدینہ جانے کا تعلق پیسوں کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق پاسپورٹ کے ساتھ نہیں ہے آپ کسی سکول مدرسے ادارے میں کام کرتے ہیں اسے چھٹی لینے کے ساتھ نہیں ہے آپ کے چھوٹے بچے ان کو کون سنبھالے گا اس کے ساتھ نہیں ہے آپ کی چھوٹی سی دکان ہے آپ چلے جائیں گے دکان کون چلائے گا اس کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق اس کے بلاوے کے ساتھ ہے اس کی چاہت کے ساتھ ہے اگر اس نے چاہ لیا غربت کوئی مسئلہ نہیں ہے میں دل سے کہہ رہا ہوں اداروں سے چھٹی ملنا کوئی مسئلہ نہیں ہے بچے کون سنبھالے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے میری دکان پہ کون بیٹھے گا مہینے کا خرچہ گھر کہاں سے آئے گا میں تو چلا جاؤں گا دکان چھوڑ کر یہ کوئی ایشو نہیں ہے جس دن اس نے چاہ لیا وہ سارا نظام بنا دے گا اور اگر اس نے نہ چاہا پھر پیسہ بھی ہوگا پھر دکان پہ بیٹھنے والے بھی ہوں گے پھر سب کچھ ہوگا پھر اللہ نہیں آنے دے گا اپنے در پہ اللہ سے اجازتیں مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے اجازت دے میں بھی شامل ہو جاؤں جہاں تیرے عاشق جمع ہوتے ہیں سنا ہے تیرے در پہ کل حجوم عاشقاں ہوگا گر اجازت ہو تو میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں وہ وزنی شیر تنہائیوں میں اس کو پڑھا کریں گر اجازت ہو تو میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں سنا ہے کل تیرے در پہ حجوم عاشقاں ہوگا سنا یا اللہ کل تیرے در پہ عاشقین جمع ہو رہے ہیں تیرے محبوب جمع ہو رہے ہیں اجازت ہو تو میں بھی آ جاؤ اللہ سے مانگا کرو میرے بھائیوں میرے لئے بھی اپنے لئے بھی اللہ میں اپنے در پہ بلائے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دیں اور مدینہ سے نکلنے کو دل نہ کریں بہت کم بخت ہے مسلمان جو مدینہ سے نکلتے ہوئے خوشی سے نکلے مدینہ سے نکلتے ہوئے پاؤں لڑ کھڑا جائیں تیرے کوچے میں کل ہم اس طرح سے جا بجا ٹھہرے چلے چل کر تھمے تھم کر بڑھے بڑھ کر ذرا ٹھہرے کہ جب مدینہ سے واپسی کا وقت ہو تو پھر چل چل کر ٹھہر جائیں قدم آگے چلے پھر تھم جائے پھر بڑھے پھر ٹھہر جائے کہ مدینہ سے باہر کیسے جائیں گے آخری دن مدینہ سے نکلنے کا ایسے ہی ہونا چاہیے تیرے کوچے میں کل ہم اس طرح سے جا بجا ٹھہرے چلے چل کر تھمے تھم کر بڑھے بڑھ کر ذرا ٹھہرے لیکن نکلا نہیں جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ یہ عشق رسول یہ عشق مدینہ یہ ہم سب کو نصیب فرمائے تو اس کا طریقہ یہ ہے میرے بھائیوں وہاں جانے کا رزانہ دو رکعت نفل صلات الحاجت کے پڑھ کر اللہ سے مانگنا راتوں کو تحجد میں اٹھ اٹھ کر مانگنا جو رات کو ٹیس نکلتی ہے نا دل سے آہا نکلتی ہے وہ عرش پار کر جاتی ہے پھر وہ فیصلے لے کر آتی ہے دل سے جبات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے ہم راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے ایک ہوق سی دل میں اٹھتی ہے ایک درد جگر میں ہوتا ہے ہم راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے جہتے ہیں راتوں کو اٹھ کر رونے کی لذت نصیب ہو گئی نا پھر ساری دنیا اٹھتی ہوئی خاک نظر آئے گی تو ہم راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگیں ایک تو دو رکھات نفل پڑھیں اور اللہ سے مانگیں دوسرا پیسے جمع کریں جتنے اللہ نے دیئے ہیں حرس کی کوئی حد نہیں میرے بھائیوں جتنے دکانیں بڑھا لو جتنے پلار بڑھا لو جتنے کاروبار بڑھا لو جتنے دھندیں بڑھا لو اس کی کوئی حد نہیں اتنا ہونا چاہئے مال کہ میں اپنے بال بچوں کا پیٹ خود پال سکوں کسی سے نہ مانگو واقعی اللہ نے روضی دیا ہے ہمت ہے تو در مصطفیٰ کی حاضریاں دیا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے ہم سب کو نصیب فرمائے ہم سب کو نصیب فرمائے